ناکھس منصوبہ بندی غربت میٹاو پروگرام کے آڑے آ گئی تبدیلی سرکار کا پہلا منصوبہ ناکام پنجاب میں مرگی پال سکیم موخر کر دی گئی وزیراعظم کی ہدایت پر بہکمہ لائف سٹاک کی مرگی پال سکیم آئندہ مالی سال تک ملتوی کی گئی مرگیاں کم اور درخواست گزار زیادہ ہونے پر منصوبہ روکا گیا عمران خان بلاول بھٹو کی انگریزی میں تقریر پر تنقید نہ کریں وزیراعظم عمران خان کی سوچ قابل مضمت ہے عوام پر کبھی بجلی تو کبھی گیس اور پیٹرول کا بم گرا دیا جاتا ہے کبھی روٹی مہنگی کر دی جاتی ہے تو کبھی عدویات مہنگی ہو جاتی ہیں حکومت عوام کو ریلیف دے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمر زمان کائرہ کی میریہ سے گفتگو بولے لاہور ہمارا دل ہے جب لاہور کہے گا ہم حاضر ہو جائیں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز کی کوٹ لکپر جیلہ بد اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں نے نواز شریف سے تین گھنٹے تک ملاقات کی اور خیریت دریاب کی ملکی سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا گیا ملک میں جمہوریت کے لیے کوششوں کو جاری رکھنے پر اتفاق حمزہ شہباز نے نواز شریف کے ساتھ حکومتی رویے پر تشویش کا اظہار کیا مریم نواز والد کے لیے گھر کا کھانا اور عدویات لے کر آئی میاں نواز شریف کو رات بھر انجائنہ کی شکایت رہی مریم نواز کی ذاتی موالج کو ساتھ لے کر آئی میاں صاحب کی طبیعت بہتر نہیں ہے مریم نواز کی گفتگو کہتی ہیں آئندہ جمعیرات کو نواز شریف خرابی صحت کے باعث کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے ولاول بھٹو کے ملاقات کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا لیپ ٹاپ کی تقسیم ٹپ ٹاپ سابق دور کی سکیم میں کوئی بے ذات کی ثابت نہیں ہوئی بزدار سرکار نے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی لیپ ٹاپ غائب ہونے کی بات بھی درست نہیں کم بولی والی فرم سے لیپ ٹاپ خریدے گئے پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش کر دی شام نگر چپرجی چوک کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار شکایات کے باوجود سڑک کی مرمت نہ ہو سکی تاجر برادری اور مکین سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف احتجاج نارے وازی کرتے رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے وسیحہ اور نجات دہندہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس معروف عالمی سکولر شیخ ساکر اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیعہ پر بر روشنی ڈالی نادخہ اسامہ نے بھی حدیعہ ناد پیش کر کے سما بان دیا اور گورنمنٹ پوسٹ بیجویٹ کالج برائے خواتین سمناباد میں سجاز سالانہ فن فیر کا مہلا کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جولری کے سٹالز لگائے گئے رنگا رنگ بلبوسات پہنے طالبات کی بھرپور شرکت میوسیق کے تڑکے نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے طالبات نے فن فیر میں سیلفیاں بنا کر حسین لمحوں کو یادگار بھی بنایا موسیقی